سروسس ہسپتال میں انتظامیہ کی غفلت کے انتہا ہسپتال میں بلڈنگ کا باقی حصہ بھی گر گیا نگران حکومت نے مبیانہ طور پر منصوبے میں بے زابکیوں کا نوٹیس ہینا لیا لاہورنگ نے تعمیراتی کام میں ناکس میٹریل کے استعمال کی نشاند ہی شہر روز قبل کر دی تھی وائی ڈی اے نے منصوبے میں سیکیٹری سی اینڈ ڈبلیو پر کرپشن کا الزام لگا دیا کہا کہ تزین و آرائش کے نام پر بڑے پیمانے پر کرپشن کی جا رہی ہے امارت کا باقی ماندہ حصہ بھی انتہائی کمزور ہو چکا ہے جو کسی بھی وقت گر سکتا ہے جی ہاں کسی بھی وقت گر سکتا ہے بیورا چیف لاہورنگ میانوید ہمیں صبح سے اس پر ڈیٹیل انفرمیشن دے رہے ہیں ایک بار پھر ہم نے انہیں جوائن کی ہے میانوید یہ بتائے گا کہ جو نگران وزیر آلہ ہے وہ تمام ہسپتالوں کے دورے کر رہے ہیں لیکن سرویسز میں تو کافی زیادہ دورے کرتے رہے ہیں اب اتنی بڑی نیگلیجنس ہوئی ہے کیا ان کو خبر نہیں تھی کیا ان کے ٹیم نے ان کو نہیں انفرم کیا ہوا تھا جانب سے بڑے آسپتالوں کے دورے کیے جاتے ہیں لیکن جب سے سرویسز آسپتال کی امرجنسی وارڈ کی رینویشن کی گئی ہے اور اس کے بعد باقی جو رینویشن تھی اور ایک آٹھ روز قبل جب ایک اس آسپتال کی بلڈنگ گری ہے تو اس کے بعد انہوں نے یہاں کا دورہ نہیں کیا اس سے سرویسز آسپتال کا دورہ نہیں کیا تو اب ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ ایک آٹھ روز قبل ایک بلڈنگ گری تھی اب دوبارہ جو ہے وہ اس کا دوسرا حصہ بھی گر چکا ہے خود ہی بلڈنگ گرنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اس کو گرایا نہیں گیا جو کہ انتہائی خطرناک ہو چکی ہے اور ہم نے تقریباً چھے سے سات روز قبل ہم نے وہاں پر جا کر جو ہے وہ پروگرام ہیلتھ سون میں جو واضح طور پر بتا دیا تاکہ یہ انتہائی خطرناک بلڈنگ ہے اور خطرناک جگہ پر کھڑی ہے گرنے والی ہے اس کے لئے اقدامات کی ضرورت ہے لیکن اقدامات نہیں ہے کہ نہیں کیے گئے اس کو نہیں گرایا گیا اور خود ہی جو ہے بلڈنگ گرتی جا رہی ہے اب یہاں پر دوسرا جو پارٹ ہے وہ سرسز اپتال کی امرجنسی وارڈ ہے سرسز اپتال کی امرجنسی وارڈ کے اوپر کروڑوں روپے لگا کر رینویشن کی گئی تھی اور اس حوالے سے بھی جو ہے وہ وہاں کے جو ڈی ایم ایس انہوں نے ایم ایس کو خاتل ہی کہا کہ یہاں پر جو ہے وہ چھت کے اوپر سے پانی نیچے آ رہا ہے اور دیوار جو ہیں وہ ان کے ساتھ سلاب ساری آ رہی ہے تو یہ بھی ایک بڑی خطرناک صورتحال بہتر کیا جائے تاہم اس حوالے سے میں آپ کو ایک اور بات بڑی خبر دے دوں یہاں پر لاہوران کے ناظرین کو کہ سرسز اپتال کی جو امرجنسی وارڈ ہے جو کہ کروڑوں روپے لگا کر رینویشن کی گئی ہے وہ بھی ٹلٹ ہو چکی ہے وہ بلڈنگ ٹلٹ ہو چکی ہے وہ بلڈنگ اپنی جگہ چھوڑ چکی ہے وہ بھی انتہائی خطرناک بلڈنگ بن چکی ہے تو یہ اس وقت میں آپ کو بتا دوں کہ اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اگر اس وقت کوئی بڑا ثانیہ رونما ہوتا ہے سرسز اپتال میں خاص طور پر امرجنسی وارڈ جو کہ بلڈنگ ٹلٹ ہو چکی ہے اور میرے ذرائع نے کنفرم کیا ہے کہ جنسیوں نے ایک رپورٹ تیا کر کے نگران حکومت کو دیا اب دیکھنا ہے کہ اس کے اوپر کیا کیا جاتا ہے اسے ٹھیک کیا جاتا ہے کیونکہ سرسز اپتال کی امرجنسی جو جہاں پر تقریباً سینکڑوں مریض ہزاروں مریض داخل ہوتے ہیں رزانہ کی بنیاد پر وہ بلڈنگ ٹلٹ ہو چکی ہے اگر وہ بلڈنگ کو کچھ ہوتا ہے تو وہ بھی ایک بڑا خطرناک جو ہے وہ کام ہوگا اور اس کے ساتھ میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ تقریباً داس رپے عرب کی لاغت سے سرکاری اپتالوں کی رینویشن کرنے کا یہ منصوبہ ہے اس وقت لہور کے جو اپتال رینویڈ کیے جا رہے ہیں جو اس میں جنرل اپتال ہے سرسز اپتال سر فرست ہے اس کے بعد جو ہے وہ سر گنگا رام اپتال ہے وہاں پر بھی رینویشن کی جا رہی ہے میو اپتال میں رینویشن کی جا رہی ہے تو میں یہ بتا دوں کہ یہ جو بلڈنگز ہیں یہ تقریباً اسی سال پرانی بلڈنگز ہیں اور ان کی جو بلڈنگز کی دواریں ہیں ان کی دواروں کے ساتھ سیمنٹ کو اتارا جا رہا ہے ان کی جو انٹیں لگی ہوئی ہیں ان انٹوں کو توڑا جا رہا ہے اس سے پہلے جو ہے وہ ینگ ڈاکٹرز نے بلایا کہ انتہائی بتایا کہ انتہائی مہنگا جو ہے وہ یہاں پر پتھر لگا تھا وہ پتھر مشینوں کے ذریعے توڑا گیا تو جب یہ سارا کام کیا گیا تو امارتیں جتنے بھی بلڈنگیں ہیں وہ کمزور ہو چکی ہیں یہ وہ پہلے ہی کمزور تھی اور ان کے ساتھ کوئی پلر بھی نہیں ہے تو اس وقت اگر سار گنگا رام اسبتال میں میو اسبتال میں اگر یہ کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو ہم بار وقت یہاں پر بتا رہے ہیں نگران پنجاب حکومت ٹھیک ہے میاں نبید آپ ہمارے ساتھ میں موجود رہے گا